Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. فیصلہ دکھانا چاہتے ہیں پاور شو ہو 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 کہنا ہے میرا آج بھی کے تشریف آ رہے ہیں وہاں سے چودری دنیا فارے مذاکرات کو دیکھنے والوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم پاہ لیکم سلام کیا حل چالیں آپ لوگ کے سار ویری نائچ سر آپ خیرید سے ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک ماشاءاللہ یہ تو سی سمارٹ لگ رہے ہیں سر تینکیو سو مچ ماشاءاللہ اکل مند خامن لگ رہے ہیں ہے زہین خاند نے اینہ دن ہمینے میں شادی ہوئی تھی پابی انہوں نے انگلاب دا پھول دیتا تو انہوں نے غصہ نے کہا سیاد تسٹ کیا کہ میں انہوں کو سونے دے چیز دیو تو انہیں اندیاں دو گولیاں دیتی ہیں پابی ایک دن نے انہوں نے کہا تم نے مجھے شادی سے پہلے کیوں انہوں نے بتایا تم نے تین شادیاں پہلے کی ہیں اب کوئی شرمین دا ہے انہوں نے انہوں نے کہا میں نے بتایا تو تھا تمہیں ملکہ شہزادی اور رانی کی طرح رکھوں گا سو مرتبہ خون اتیہ کیا سو مرتبہ ہار دفعہ بلڈ ڈونیٹ کریں انہوں نے پھر ایوارڈ دیا بابی کو کیوں انہوں نے کہا بھی خون تو میں دیتا ہوں ایوارڈ بابی کو دی رہی کہنے بابی نے چھوڑا تھا تو وہ ہم نے لیا بابی انہوں نے ایک دن کہنے لے کہ فرض کرو میں تو اڈی ہر گال منہ ہر گال منہ سمجھاتے حسن اللہ پہ جان مجھ سے تو فرض بنی ہو رہا یہ اپنے بیانوں کا بلانہ شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے دونوں مہمان کا تعلق ٹیلویجن انڈسٹریز ہے پاکستان ٹیلویجن کے اوپر کچھ مختلف شعبات میں دونوں کام کرتے ہیں لیکن کمال یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ بڑا کمال کرتے ہیں ہمارے پہلے مہمان جو ہیں ایک ایسے ایکٹر ہیں جنہوں نے ٹیلویجن فلم سب کچھ کر دیا اور پچھلے چالیس سال سے تقریباً وہ یہ کرتے آ رہے ہیں اور پاکستان کے اندر مشکل کیریکٹرز نبھانے والے لوگوں کا جب شمار کی جاتے ہیں کچھ ایکٹروں کا تو ان میں ان صاحب کا نام سر فرست ہے آپ سب کی تعلیوں میں جناب محمود اسلام جی جی سر پلیز بیٹھ جائیں جی اور محمود صاحب کے ساتھ دوسری مہمان ہیں خاص طور پر کراچی سے تشریف لائی ہیں کالج کے زمانے سے ہی ڈیبیٹنگ سے منسلک تھیں اور اس کے بعد ٹی وی کے اوپر آئیں اور اب آپ جب بھی کوئی پروکار تقریب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہی اینکر ہوتی ہیں آپ سب کی تعلیوں میں محترمہ صدرہ اقبال سر آج محمود اسلام صاحب تشریف لائے ہیں میں ایک موسن بھی ہیں سر میں ان کے لئے ایک شیر کہنا چاہتا ہوں کہ بلبلے بل بلا گئے ہیں بلبلے بل بلا گئے ہیں کہکے لگ لگا گئے ہیں اور چہرے کھل کھلا گئے ہیں کیونکہ آج مزاق رات میں صدرہ جی اور محمود اسلام صاحب آگئے ہیں میرا تو دردیلا شہر صدرہ جی کے لئے دردیلا نا وفا کا ذکر ہوگا نا وفا کی بات ہوگی کیا بات ہے اب محبت جس سے ہوگی گرمیوں کے بعد ہوگی سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ ماشاءاللہ سر چالیس سال ہونے کو آ رہے ہیں یہ کام شروع کیے ہوئے چالیس ہی ہوئے ہیں چالیس سال ویسے کہنے کی بات ہے کہ آپ لیٹ سیونٹی سے اس کام سے منسلک ہیں الحمدللہ کیا آپ کیا ہے دس سال کے تھے جب کام شروع کیا میں میرے خال میں سولہ سترہ سال کا تھا یہ راتاں گڑ گئے نہیں راتاں پاک ہے دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ اتنا عرصہ بیٹ چکا ہے شکل سے نہیں لگ رہا ہوگا مینٹین رکھا ہوا ہے بچا کیسے رکھا ہوا ہے پیار محبت سے خوش رہیں خود بھی دوسروں کو بھی خوش رکھیں آپ پوزیٹیو رہیں گے تو پوزیٹیو رہے گا سارا کچھ آپ نیگٹیو سوچیں گے تین چیزیں میں نے کسی کا حق ہمارے جھوٹ نہ بولیں اور غلط وعدہ نہ کریں آپ سب اپنا لیں انشاءاللہ آپ کوئی جھوٹ بولے تو اس سے بن رہا کیا کہا ٹانگیاں روز ملو گندہ رات چھڑ گے گھرویا کر سونیاں سونیاں ملو گندہ ملو فالج بھی تھے ہو گیا نا اس بات کی تصدیق بھی ہے امان اللہ صاحب نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا چہرے پر روشنیں بھی تو دیکھیں یہ طرح یہ باتیں چلتی رہیں کہ آپ مرد ہیں میری بری شادی کتنا زہن ملتا ہے میں تذبیر لے کے آئی تھی جلتو جلال تو آئی بھلا کو چاہتا نہیں نہیں شکر نہ کریں شکر ہے شکر ہے ایک کیسے بتائیں اس طرح کہ آج کل تو بڑا ایک شوخ اور چنچل قسم کے انکرز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کوئی شوخی ہوتے ہیں میری طرح کے آپ ایک بالکل اپوزیٹ سائیڈ آف انکرشپ کے اندر ہیں آپ دیسنٹ پسونہ اور بڑا آپ زبردست کیری کرتی ہیں اس پسونہ کو بھی اور شوخ کو بھی یہ کتنا ڈیلیبریٹ ہے اور یا یہ پرسنیلٹی ہی ایسی ہے میں ایک پرسنیلٹی ہی ایسی ہے اور کبھی میں نے سکرپٹ استعمال نہیں کیا تو خود جو سوچتی ہوں خود جو لکھا ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہے کبھی آپ سکرپٹ لکھیں گے تو شاید شوخ اور چنچل بھی ہو جائے یہ چیز آہا نہیں چاہتا کہ آپ ایسی ہوں آپ بہت اچھی ہیں وہاں پہ جو کچھ ڈیسنٹ بھی ہونے چاہیے بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں اپنی زندگی میں پہلے بات کر رہے تھے بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں اپنی زندگی میں پوزٹیف ہونے کا اور دیرہی سی پروگرامز لکھ مزاکرات میکنگ اپنی زندگی میں ایک میرا اپنا طریقہ اپنے آپ کو کیری کرنے کا بہت سوبرائیٹی بہت ڈیسنسی لیکن ہم نے زندگی کو مشکل بہت بنا لیا ہم ہسنا بھول گئے تو ای فیل کہ سب سے بڑی چیز جو میں نے سیکھی ہے زندگی میں کہ don't take yourself too seriously if you want to laugh تو ٹھیک ہے تیلیویشن پہ اور خاص طور پہ جن سیرمنیز کی آپ نے بات کی اس کو کیری کرنے کا ایک سرٹن ڈیکرم ہوتا ہے لیکن جو عام زندگی ہے جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں فاملی کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم لائٹ ہارٹڈ باتیں بھی کرتے ہیں کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے اتنے پولیٹیشنز کا اتنا heads of states کا prime ministers کے interviews لئے ہیں تو کیسا experience رہا ہے سب سے زیادہ interesting چیز اس میں کیا ہوئی آپ یقین کریں گے کہ میں نے ایسے interviews بھی لئے ہیں جس کے بعد میں ہم انس کا شکریہ تو ادا کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی کیسا interview لائیں بہت ہی اچھا لیکن پھر ہمیں producer کے ساتھ بیٹھ کے اس کے سوالات دوبارہ record کرنے پڑتے ہیں کیونکہ جو جواب آتا ہے وہ سوچا سمجھا آتا ہے آپ ان سے کچھ بھی سوال کر لیں انہوں نے وہی جواب دینا ہے جو سوچ کیا ہیں تو آئی فیل کہ that's a big big learning in my behalf کہ ہم کتنا اپنے طریقوں میں set ہو چکے ہیں so they have forgotten how to laugh بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو عید کے شوپی بھی بلاؤ تو حسیر بڑی مشکل سے آئی ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہوگی کی کہہ گئی اس زبر میں میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو لیڈران ہیں یا پولیٹیشنز ہیں انہوں نے تعلیمی قابلیت رکھی ہوئی ہے گریجویشن میں سمجھتا ہوں کہ گریجویشن ہمارے ووٹر کی قابلیت ہونی چاہیے ہماری اسیمبلیوں میں ڈاکٹرز ہونے چاہیے انجینئرز ہونے چاہیے پی ایش ڈیز ہونے چاہیے سکولرز ہونے چاہیے جنہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے اگر یہ سارے اسیمبلی میں چلے گے تو پھر ان کی جنگوں پر والیڈیشن آ جائیں گے تو مطلب سے ہسپٹل میں آپ سوچیں کہ اگر پتے کو آپریشن کر رہے ہیں کیا لگیں گے بہت برا حال پاکستان کا کر دے ہیں ان لوگوں نے اور میں ذاتی تو یہ بہت میں ایک گہری بات آپ کو کہنے لگا ہوں کہ ہمیں خواب دکھانے والے لیڈر نہیں چاہیے ہمیں خواب دیکھنے والا لیڈر چاہیے اس طرح کا محول ہونا ہے اسی طرح کے خواب آتے ہیں غریبوں کے بچوں کو خواب اور ہوتا ہے امیروں کے بچوں کو خواب ہوتا ہے میں گر گیا ریڈ کوریر کی گاڑی سے ٹرانٹو میں آرہا تھا ماموں کے ساتھ میں نتیا گلی ماما کیسے پہنچ گیا بیٹا ایسے ہوتا ہے خواب میں سو جاؤ غریبوں کے بچے نے جی ہو جی دیاری پھرنا ہو ترپ کیا ہوتا ہے جنہوں ابراپٹ کہنے انگریجی بہا بہا اوٹیا کیا ہے ابراپٹ نے دلچہ ماریا سرم ایسے ٹھییٹر بھی آپ نے کیا اور یہ والوں لوگوں سے بھی آپ نے بہت زیادہ انٹریک کیا میں نے ان کے ساتھ یہ میں نٹا گئی دا کرنے یہ بہنی جو یہ بہنی جو جو ایسی نفر تو شروع اگر انہیں داسر میں بھی دینے ہونا ہے اپنی بیوی دیا تو دون رہا ہے تم خوبصورت ہو میں اپنا صدقہ دو ان کو دو اچھا پاکی نکلے گی نا لوگ آنو میں دیکھیں جو آپ لوگ ایسے جذبات نکلتے ہیں ایسے سنتے ہی وہ میں اس کے لئے یہ کرتا ہوں اچھا ہے خون دے نا لے نور راستہ جی بیٹا وہ نشائی لوگ ہیں ان کو کیوں خون دیتے ہیں صاحب مجھے اتنا یاد ہے کہ جب آرٹس کانسل ابھی وہ بس تھی ایک دو سو ساٹھ پیسٹ سیٹھوں کا ہال تھا تو وہاں پہ ہم لوگ سٹوڈنٹ تھے صوفی صاحب کے ساتھ آتے تھے ہم لوگ پلے کرتے تھے صوفی طوصم صاحب کے بیٹے تھے بچوں صوفی نصار صاحب بہت بڑے پروفیسر تھے تو مجھے یاد ہے امان اللہ صاحب وہاں آکے تو وہاں کھڑے ہو کے یہ دیکھا کرتے تھے جب ہم رہیرسل کیا کرتے تو ایک دفعہ صوفی صاحب نے پتہ نہیں امان صاحب کو یہ بات یاد بھی ہے کہ نہیں اللہ انہیں جندت عصیب کرے تو صوفی صاحب نے ایک دفعہ اس کے پاس کھڑے تھے میرا کاف نہیں ہے میں کاف نہیں کرو کچھ ایسا ہوا تھا رہا تو تب سے ماشاءاللہ پھر امان صاحب آئے پھر رونکے لگ گئی بجان ماشاءاللہ آپ نے ان کے ساتھ تھیٹر میں کیا کاف میں نے ان کے ساتھ بہت تھیٹر میں کیا ہوئے تو اڈے کپڑے دن ہی خراب ہوئے کسی دن بنے گی تو راجہ کی رانی مگر ہو چکی ہوگی کافی پرانی سٹیٹس پہ کر لے تو سمجھوتا ورنہ یوں ہی بیٹ جائے گی تیری جوانی تو ایسے میں گایا کرے گی تو اکثر وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی آپ اپنے زمانے میں ایک تھیٹر جب کیا کرتے تھے آپ کی ایک چیز بڑی مشہور تھی میرا دل چاہ رہا ہے میں کر دوں آگا آپ کی جانے گا ایس میرے کھا دیں گا ویلکم بیک ٹو مزاکرات صدرہ یہ بتائیں آپ کے والد صاحب ماشاء اللہ ایک بڑے مشہور پاکستان ٹیلیویجن کے ڈیریکٹر رہے پروڈیوسر رہے تو آپ نے تو بچپن سے دیکھا ہوگا یہ سٹوڈیو اور ڈراما اور یہ سب کل ایکٹنگ کا کیوں نہیں شوق ہوا آپ کو کس باس ہے ایکٹنگ کے لیے بہت پیشنس چاہیے ہوتا ہے مجھے ابھی بھی اپنے یہ جو تیلیویجن انبولدمنٹ ہے وہ زیادہ تاہی میری لائی شوز میں ہوتی مجھے پتا ہے کہ شروع ہونے کا وقت کیا ہے ختم ہونے کا وقت کیا ہے with the ڈراماز you don't have that luxury کبھی ہوا بھی نہیں کوئی ہوتا ہے بچپن میں کوئی شوق ہوتا ہے کوئی کبھی فیسنیشن ہی نہیں حالکہ I've studied theater in A levels میں نے theater as a subject اس کو study کیا لیکن نہیں acting کا نہیں ہو سکتا ہے کبھی direction کا شوق ضرور ہے مجھے I might want to get into that one day بابا کا مہمو صاحب جانتے ہیں آپ کا بھی interaction ان سے ہوئی ہے بابا بہت زیادہ غصے کے تیز ہے تو میں نے ہمیشہ دیکھا پی ٹی وی کے زمانے میں جو control room ہوتا تھا وہ first floor پہ تھا تو میں اکثر دیکھتی تھی کہ کچھ scene میں کبھی غلطی ہو جائے یا technical staff سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس زمانے میں directors وہیں اوپر سے ڈانٹتے تھے and I used to think کہ یار یہ بچارے کتنے مظلوم معصوم actors ہوتے ہیں ایک چھوڑا سا باتیں ہم ایک serial کر رہے تھے دن پی ٹی وی سے اس میں میں سردار دلاور کا رول کر رہا تھا اب وہ ایک scene تھا shift change ہو رہی تھی تو romantic scene تھا بندیہ جی کے ساتھ تو وہ وہ اپنے ناخون وہ یوں کر رہی ہیں time نہیں دیری میرے ساں rehearse نہیں کر رہی ہیں اور flat کے back side پہ عمجد اسلام عمجد صاحب بیٹے ہوئے تھے تو وہ کوئی dialogue کیونکہ لکھا عمجد صاحب نے تھا تو وہ کوئی dialogue مجھے بتا رہے تھے کہ یار انہوں انجنہ کریں اے کر لیں اے کر لیں تو میں کان ان کی طرف لگائے ہوتے جی بہتر عمجد صاحب اچھا جی ایوب خاور صاحب وہ shift change ہونی تھی انہوں نے rehearse کروا کے گئے ہوئے تھے انہوں نے talk back پہ بھجن مجھے اتنا لطاڑا انہوں نے اتنا ڈانٹا گیا آپ کی سوچ ہے اچھا اینیوے ریکارڈی ہو گئی پھر بعد میں ان کو جب پتا چلا کہ بھی it was not my fault کہ وہ اب عمجد صاحب کچھ کہہ رہے تھے بندیا جی اپنے ناخنوں کو لگی ہوئی تھی وہ rehearse نہیں کر رہی تھی تو موڈی کا فالٹ نہیں تھا اس وجہ سے ڈیلے ہو رہا تھا پھر منیچے آگے مجھے کہتے ہیں کمبخت تم نے بہت اچھا گیا ہے وہ سین جو ہے وہ رومنٹک سین تھا اور میں نے تمہیں ڈانڈ دیا تھا تمہاری جگہ پہ کوئی اور ایکٹر ہوتا تو وہ بلینک بلینک ہو جاتا بلکل تو لوگ ہے کانتو نے بہت اچھا کیا ہے میں کہا اچھا جی مہربانی آپ کی اور واقعی یہ لوگ ڈانڈ دیتے تھے کہ آپ بلینک ہو جاتے تھے بلکل اب آج کے ڈریکٹرز وہ تو ایکٹروں سے ڈررے ہوتے ہیں وہ ایکٹروں سے ڈررے ہوتے ہیں دلوں کے حال کوئی کسی کی پرابلم کوئی کچھ لیکن محمود صاحب اس میں تو میرے خیال میں جس طرح ہمارے پاس بہت سارے چانلز ہیں اس میں ہر ایک کوئی اپنی پرڈکشن ریکوارمنٹس ہیں انڈسٹری نے تو ایکسپانڈ کرنا ہے لیکن جو منفی ایک تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک ڈیڈیکیشن تو دی آرٹ تھی یعنی یہ سایم ایک آرڈینس وہ نظر نہیں آتے کہنے جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے ایک ریہرسل کا ٹائم سب کا ساتھ بیٹھنا کچھ فوکس شفٹ ہو کے اور چیزوں پر چلا گیا ہوئے سب موبائل فونوں پر آپ ایک شیٹ پر جاتے ہیں پہلے یہ تھا آپ اپس میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے تھے آپ سب بیٹے ہوتے ہیں اور سب نئے موبائل کھولے ہوتے ہیں اور لیٹرلی کہ جب آپ آپ ریکارڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو لیٹرلی ایسی ہمارے نئے جو لڑکیاں ہیں یا لڑکے وہ وہاں شاٹ ہو رہا ہوتا ہے ایک ٹریک شاٹ ہے یہ لیٹرلی میرے ساتھ ہوا تو وہ میری بیٹی بنی ہوئی تھی اور یوں میرے ساتھ بیٹی ہوئی تھی تو ٹریک ادھر سے شروع ہوا ہے وہ سارے گیسٹ کو دکھاتے بائی در ٹائم ٹریک میرے سے کراس ہوئے تو اس نے موبائل فون یوں نیچے رکھا ہے اور اس نے وہ ڈائلوگ بولا ہے کیا بات ہے تو میں کہاں یہ کہاں لے آیا کس نہش میں لے آیا صرف یہ ہے کہ وہ جو ایک ٹریننگ تھی پی ٹی وی کی جو کانسنٹریشن تھی جس طرح ہم لوگ محنت سے کام کرتے تھے وہ چیزیں مائنس ہو گئے ہیں زیادہ زور اب ہمارا سنیپ چیٹ اور مائی سٹوری اور ان چیزوں کے اپنوں ہوئے ہیں بس ہم ایک اوورال پکچر لے رہے ہیں کہ ہمارے سٹوری ٹیلنگ میں نیگٹیوٹی بہت زیادہ ہے یا ہم فائملی سٹرکچرز کو یا ہم کہتے ہیں کہ خواتین یہی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم زیادہ سٹوریز اس پہ بنا رہے ہیں لیکن ہاونگ سیڈ دات ہماری ڈراما کی سٹوری ٹیلنگ ابھی بھی اس خطے میں بلکہ دنیا میں بھی اگر کمپیر کی جائے تو بہت بردست ہے یعنی انڈیا with all its you know resources آپ کے قریب بھی نہیں آ پاتا when it comes to drama ایک trend آیا تھا بیچ میں آپ نے انڈیاں سوفیر بھی چلا کے دیکھا لیکن وہ خود ہی فیڈاوٹ کیوں ہوا بیگوز ہماری سٹوری ٹیلنگ ہمارے ایکٹرز ہمارے ریٹرز ہمارے کونٹس زیادہ بہتر ہے ہمارے کونٹس زیادہ نکلائے نا کریں نا کریں نا کریں نا کریں میں دو تین واری کشتے کار رہے ہیں نا اچھا میں کرایا دیں دیتے انہوں نے جھٹیاں تے تھڑے تکرہ مار کے میں نو کر دیا تو سی میں نو پہلا انتی ہزار دین ہے باقی سیون انڈر میں دن در آنگ انہیں انتی ہزار دین ہے انہیں انتی ہزار دین ہے انہیں جاسٹ ہوتے دین ہے ہم انکر ہو گئے انہیں نہیں لیں دے تو پاس تو نہیں ہے تو وٹ شوڈ آئی دو میں تے انہوں نے پرومیس کار رہا ہے کہ میرا ایک کی بندہ واقف ہے تے میں ان کی دا کہ سبیو بندہ نہیں نکلیا ملکے لیں بجانے در ہاری دنی ہے آئے، ایک ہے صاحب ہی صاحب ہی صاحب اس سوڑی یہ باقی ہیں نو وہ ترمید RM وہ اب ایک مہمود اسلام اور ایک صادرہ وہ بھی ایک بندہ واہ ، یہ بہت ایکadım میری دووان وطور ، نال نا میرے کی ترامی مالو میں راڑانی کر نا اور میرے پاپا جیچہ وطنی انہیں بے چیچو وطنہ نو نو بلکس لائک اگر گوڈ گائے یا ایشو ٹرائے امیر بندہ ہے گا ٹرائے تو کر اوکی لیٹ می ٹرائے میں توانو ایک گانہ دیڈیکیٹ کرنا ہے ییس ییس پلیس ایدہ خیال رہا اینو شدا کر میں کچھ پاوایا دے بیچ اے کمیڈین آگے نے نہیں نہیں وہ سب کچھ ہیں شکلوں تے سیریس لگتے نے نہیں نہیں ہے تے شراتی نے میرا ایک دل کا رایا ہے آپ اپنے زمانے میں ایک تھیٹر جب کیا کرتے تھے آپ کی ایک چیز بڑی مشہور تھی میرا دل چاہ رہا ہے میں کر دوں ہوں گا جب کوئی پیار سے بلائے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخصی آدھ آئے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخصی آدھ آئے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخصی آدھ آئے گا جب کوئی اللہ تلکی خیر کرے بہت بار خیر دے آنے امید کو ایب اسپیلیان ایب اسپیلیان شیر اید یہ اسہی جو یہ 29.000 روپیر یہ بھی تو آپ ایک استالی شیر شکots شکots آپ جانتے میریا دعا ہوا نے شکم شکم صدق شکم 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 مشک شکم 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 This is a big actor from Pakistan تے پلے کا کبھی نہیں تو ریسیپشن نہیں ہوں دی او تھے ڈی آئی جی صاحب ہار رہ کے کھلو تے گو میں بڑا لوکیاں لیکن ڈی آئی جی صاحب بڑے چلاک صاحب انہاں نے بجائے دولے نوہار پاندے میں نوپا مزاکرات 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 میرے ساتھ بھی تو کئی آئے نا یہ سرپ یہ آئی ہے نا چلویٹیچ پینے واڈ جا آنے تم ہی اس اس کار میں آنا بہ تو ان جس سے باتنیز رہ لئے لاغی جی کیا باہ جی کیا اہ ہاں سوجی ہو یہاں تیرا رہاتی سوندا نہیں توں خڑکنیا جا نا ہبے گروبراہ دہی سانی تن رہاتی باہ جی ہونا نا کہ منوں سے گھڑ پر آنا جی ہونا نا مر کی پتہ تنو کی پیانا سی ہاں رہتا اب اتنیزے گئے لاتی اس میں گرویاں دیکھو لاؤ بڑے سک پریشانے گئے با جی میں آتنا چلو ٹول کی دا ناچ دیں این توتے ٹریکٹر سٹارگوں تھو ٹا پ 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 پ.. شرم لیا اندین تو وہ دی پہ اندین سامنے اہسنا کلڈاکار دے شرم لیا اندین ہے اگر ایا امین تہرے تو آج آج شہ خوبرا روڈ پر با جی نال کلاسیکار مدین آج شہ خوبرا روڈ پر آج شیخ اپرا روڈ پر ترتالیس بندے مار جانے آگے دی چھانے ہیں آج شیخ اپرا روڈ پر ترتالیس بندے ترتالیس بندے ٹرک کے نیچے آکے ٹرک کے نیچے آکے انہ لیلا ہوگے انہ لیلا ہوگے ماجی انجھ نہ کرو یہ لیدا لے لے میں شوری پھیر رہے ہیں بہت سارے کالے امید سکتاب کریے اب تو یہ چیز بڑا ایک تھوڑا سوشلی بھی چینج ہو گیا ہے کلچر پاکستان کے نے چینج ہو گیا ہے مگر جس زمانے میں آپ نے یہ کیا تھا یہ بڑا دیرنگ سٹیپ تھا سر پی ٹی پی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہجرہ دکھایا گیا تھا بین تھا ادر وائز آپ دکھا نہیں سکتے تھے ایک تو سٹیٹ انسٹیٹوٹ کے اندر ایسی چیز پہلی دفعہ کرنی بہت دیرنگ سٹیپ ہوتی ہے مگر then for you as an actor اور باہر اپنے خاندان دوستوں میں لوگوں میں جو ایک ریاکشن آپ کو آیا ہوگا سر بہت زیادہ اور اس سے پہلے تھا کہ میں دن سیریل چل چکی ہوئی تھی جی بالکل سردار دلاور تو یہ ٹوٹل ہی وائز ورسہ تھا نا ایک سائٹ پہ سردار دلاور نیگٹیو رون اور دوسری سائٹ پہ جو تھا وہ ریما ہی جڑا اسی ورسٹیلٹی کی وجہ سے آج آپ کو ہم دوبارہ ایک فلم میں دیکھوالے ہیں جلد ہی آپ نے بھی کی ہے تیفہ ان ٹربل جی انشاءاللہ علی زفر کی جو فلم آرہی ہے علی کی آرہی کیسا رہا آپ کو ڈیفرنس لگے اس زمانے سے زمانے میں بہت زیادہ فرق سے ٹوٹلی فرق ٹوٹلی وائز ورسہ ہے کہ ماشاءاللہ ایک تو احسن رہیم is a wonderful person lovely guy and very talented ماشاءاللہ اور اس نے بہت اچھا کام کیا ہے ہم ایک شوٹ کر رہے تھے لاہور ریلوے سٹیشن پہ تو جویش شیخ صاحب بھی ساتھ ہے تو مجھے کہہ لگے کہ یار ابھی recently میں انڈیا میں ایک فلم کر کے آیا ہوں تو کہتے ہیں وہ بھی یہی تھا platform پہ اور سارا کہتے ہیں literally وہی کیمرہ سے اسی لیول کا پیرافرنیلیا ہے وہی سب کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس لیول کا کام کر رہا ہوں اب تو آپ کو یعنی پاکستانی فلموں سے دوبارہ امید نظر آ رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ایج بار ایج با یہ جیز ایج بار ایک ایک ایج بار جاندین جڑا دین جاندین جڑا دین جاندین جڑا دین جاندین جڑا دین جڑا دین جڑا دین آہ ہی توڑا بھرا فیر بڑا بیزت ہویا وہ کیوں اوہ آہ ہسو بے محمون آچھا باس توانا پسا بھی پولو سے سالے ترکی کر رہی اوہ پہلے تھے ڈالے سن کہ میں نے ایک آل آگی میرا بیسٹ فرینڈ سے کلاف فیلو میں نے کہندہ میرے دوست دی ہو رہی شاندی براہ تے جانا تے گڑی لاب رہے ہیں تے گڑی بڑی مہنگی مل رہی میں نے کہا ڈاؤنٹ یوں وریڈ اباؤٹ میں نے کہا فکر نہ کرو میں نے کہا کوئی ایسی کار نہیں جنہیں پیسے اون انہوں دینے نے تُسی مہین دینے دے نا تم پولیس موبائل جو ہے وہ دولے کی گاڑی بنا کے لئے حالت نبی نبی آئی ہے نا حالت شٹیکر شٹیکر تنے نا لگے او گھر میں براہ تو باہا کے ڈریفر بن کے لے گیا بس میری بابی قسمتی اگو ڈی آئی جی صاحب انوائیب صاحب وہ جو میں براہ باو نہیں ہوں اور ریسیپشن نہیں ہوں دی او تھے ڈی آئی جی صاحب ہار رہ کے کھلو تے گو میں بڑا لوکیاں لیکن ڈی آئی جی صاحب بڑے چلاک صاحب انہوں نے بجائے دولہ نوہار پان دے میں نو پایا او جناب میں گھبرا گیا میں گھبرا کے چلاکیے کی تھی میں دے گاں لے پاسے ٹھو ریا میں دے گاں تے ورطاوہ جب بان کے باہ گیا پرانے کپڑے پا کے تی آچانک میرے کو لاکے میں ان کے اندھنے اے ریبوٹ یہاں پا دے ڈی آئی جی صاحب اور میں نوہ اصل جو تھریٹ کر رہ سان اچھا پی تو اے نا سمجھ میں میں انہیں پتا اچھا او پھر میں انہوں کے اندھنے کم ٹو دا آفیس انہوں نے ارلی انہوں نے مورننگ اچھا او بس میں گیاں جنہوں نے باہی دنوں میں سلوٹ مارے او دنوں میں بستری شروع لوجی گیڑھ گھنٹہ انہوں نے بستری کی تھی اللہ جاندہ میں نے انہوں نے مولایا آپ پہ ہی گالان کو لنکٹ کے گئے او اوے 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 اوہ یاری ڈا وٹا فنکار بلالے انہیں انہوں نے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اوے اللہ یہ بندیو میرے بڑے فین نے یہ نہیں آپ ان کے ہوں گے آپ فین انہوں نے بڑا فین اور کون ہے یہ یار کیا بات لوگ یہ واحد بندہ پاکستان دا فلم ٹی وی ریڈیو تیٹر بھئی جاروں میڈیو میں جس کام کر لیں دا ماشاءاللہ یہ چار سمالہ موبائل ہے ماشاءاللہ یہ نام بتاؤ کیا ہے اے ناندنان جی اسلام اقبال اسلام اقبال نہیں محمود صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شکر یار باتا گریٹ میں تے بابی اور رونٹ کراچین تے برجائی کراچی کے لاؤر جی الحمدللہ کراچی جی الحمدللہ تے اے برجائی باری سانو نہیں بلایا ہے اگلی دفعہ بلاواں گا انشاءاللہ یہ دوسری مہمان ہے ہاں ماشاءاللہ نہیں میں جاننا نا نا کون ہے یہ اپنا انہوں نے ایک پروگرام چلدا او دے چھے روست سنے روست نے ہاں ہاں سارے سارے باجی رو اندھا کن آئے صدرہ آہ صدرہ نور پشتو فلمانج بھی کم کرتے جی رہی نہیں نہیں اوہ ہو رہے صدرہ اقبال ہاں صدرہ اقبال صاحبہ تو آڈا پروگرام پوری میری فیملی دیکھ دی میری بی بی تو انہوں ایڈا پساند کر دی ایڈا مہن نہیں کر دی اپنا باجی رو انہوں نے ایک فوٹل لینے کیوں اب میں گھار بھی کھانی او میرے بائی فر بچے انہوں بڑا پساند کر دے ان سے پوچھو جن کسا لینی ہے وہ سردہ ڈال بھی بان جا رہے اجازت ہے جی اے اکتوسری بنا اپنے ہو سرچنے بنانے نہیں آن دی ٹھہرو ٹھہرو میں باجی رو اندھے پچھے ہوں نا اے 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 آگے جی صرف تیری میری آئی ہوں ایمان اے لکھتنیتا اپنے آگے باجی اور نہیں آئے باجی اور نہیں آئے اے بھے اے توان کے باجی ہاں اوہ میں کراپ کر کے نا توانو بھی چکاٹ دے محمود اسلام صاحب اکتوسری کے ساب سے جن لوگوں کو آپ نے نمبر دینے ہیں وہ ہیں مہوش حیات آئیشہ عمر سبا کمر سہائے علی عبدو اور مائرہ خان سبا کمر نمبر ٹو مہوش نمبر ٹری آئیشہ نمبر فور پہ سوائے مائرہ خان سب سے کم حسین لگتی ہیں اینک ٹھیک رہو اپنی ویلکم بیک ٹو مذاکرہ جی ہنہ عجیب و غریب کیا ہے پہلی خبر ہے امریکی ریاست نیو یورک سے جہاں ایک ریسٹرانٹ میں بہت ہی مختلف قسم کے فرائز بنایا جاتے ہیں ایک آلو سے صرف ایک ہی فرنچ فرائی بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ بہت ہی بڑا ہوتا ہے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنے بھی کسٹمرز وہاں آتے ہیں مطلب ایک اگر کسٹمر وہاں گیا تو اس کو تین سے زیادہ فرائز نہیں ملیں گے واسے بھائی یہ فرنچ فرائز بھی عجیب چیز ہے نام فرانسے فرنچ فرائز اور ملتی ہر ملک سے ہے اور ملدے بھی صرف تین آلو نے چوتھا آلو جیڑا منگے انہوں کان پھڑا کے چھتر مار دینے چوتھا جیڑا منگے انہوں ٹکر مار دینے کو آن جی ہوتے سو جاں پہیاں ہندہ پھر دوسرے دوست انہوں شیڑ رہے ہندے دوسری قبر ایک جنرل نالج کی ہے بچھو کی ایک ایسی قسم دریافت ہوئی ہے جس کا جو زہر ہے وہ بہت ہی نایاب ہے نایاب ہے؟ جی اور اس زہر کا نام ہے ڈیتھ سٹاکر ٹھیک ہے اور وہ بہت ہی مہنگا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ ایک عرب اسی کروڑ سے بھی زیادہ ہے زہر دی؟ جی اور وہ جو زہر ہے وہ ایک بچھو کے ڈنگ سے ایک ہی قطرہ نکلتا ہے اہلے تو لوگوں کے گھروں میں سے سام بچھو نکلتا تھا لوگ ڈر جاتے تھے گھبرا جاتے تھے اب دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ گھر سے بچھو ہی نکل آئے یا ایک نے مہنگے زہر والا بچھو جس گھر سے نکل دا لوگ کی باتیں بتا لیتے لوگ جی سن دا ہے انہوں بچھو نکل دا ہے زہر اللہ گڑیاں بچھو ایک نکل آئے جیسے کروں اہلے کچھو دے بچھو دے اہمیت ہوگی کہ جیڈا مونڈاؤں آدھا کامنا نا کردہ دے پہ انہوں بات بات دیں دا اللہ گرے تو بچھو ہی بنجے ساڑے بڑے بڑے سیاست دان جاندے نے بڑیاں کونتاں گھوڑ کہ پاہ جی سانو ڈالر نہیں چاہی دے کوئی پیسے پاؤنڈ نہیں چاہی دے سانو دو تین بچھو دے تو ساڑھا ملو خوش آل ہو جائے گا ہمارے ایک سلسلہ ہے 2020 questions کا آپ کو ان میں سے ایک option چوز کرنی ہے کوئی ایسا point یا سوال ہو جس میں آپ ہمیں اگر صحیح جواب نہیں دیتے تو جنرل نالیج کی طرف آجائے گی سر پہلا سوال ان ایکٹوزز کو آپ نے one to five کے سکیل پر ریٹ کرنا ہے according to محمود اسلم کہ ان کو سفزادہ پسند کون ہیں ٹھیک ہے جی ہنہ دل پزیر بشرا انساری اتیکہ آڈو سمینہ پیرزادہ اور سبا حمید بشرا انساری نمبر one پہ آگئی ہیں سبا حمید نمبر two پہ سمینہ پیرزادہ نمبر three پہ ہنہ دل پزیر نمبر four پہ اور اتیکہ آڈو نمبر five پہ آپ نے کراچی سے نکلے ہیں ہیدر آباد کی طرف نئی نئی موٹر بے ہے ہیوی بیگ محمود اسلم چلا رہے ہیں ہیلمٹ پینا ہو 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 اور آپ دیکھتے ہیں تین لوگ لفٹ مانگ رہے ہیں آپ نے کسی ایک کو لفٹ دینی ہے سر ان میں سے کس کو لفٹ دینا چاہیں گے سر فردوس آشکوان ہمیں باتیں بنی ہوئی ہیں اچھا ٹھیک ہے جی تو آپ نے تین ناموں کو پلیس کرنا ہے آپ ہسے نہیں آپ کی بھی باری آنچہ ہے تین ناموں کو پلیس کرنا ہے آپ نے ان تین پرکٹس کے اندر اچھا جی ٹھیک ہے سر تو آپ کا پہلا نام ہے فہد مصطفیٰ دوسرا نام ہے فواد خان اور تیسرا نام ہے عمران عباس فواد فواد خان بہت اچھا ہے اور کون اچھا ہے فہد اور اہمی گلہ بنیہ نے عمران عباس عمران عباس دیا یہ بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ سکسیسولی ورسٹائل ایکٹر کون لگتے ہیں نمان اجاز سحیل احمد یا فیصل قریشی سحیل احمد خوبصورتی کے حساب سے آپ نے نمبر دینے ہیں with one being the highest ہوئے ہوئے میوش حیات آئیشہ عمر سبا کمر سہائے علی عبدو ہوئے اور مائرہ خان سبا کمر نمبر ٹو میوش میوش حیات نمبر ٹری آئیشہ نمبر فور پہ سوائے مائرہ خان سب سے کم حسین لگتی ہیں اینک ٹھیک رہاو اپنی بہت ساری تعلیم حمود اسلام صاحب کی ہے میڈم یہ بتائیے سکائی ڈائیونگ کرنے گئی ہیں اور وہاں پہ آپ کو پہر چلا ہے کہ اب کچھ امرجنسی ہو گئی ہے اور آپ کو ایک پیرا شوٹ دے دیا گیا اور ایک اور پیرا شوٹ آپ کے پاس ہے جو کہ آپ ان میں سے کسی ایک اور صاحب کو دے کے بچا سکتی ہیں تو وہ دوسرا پیرا شوٹ آپ ان میں سے کس کو دے کے بچانا جائیں گی آسل زرداری یا شیخ رشید کیوں ان کے بغیر پھر پولٹیکل شوز کی جان چلی جائے گی اگر کبھی موقع ملتا ویسے تو نہیں ہے مگر فکشنلی اگر کبھی موقع ملے تو ان میں سے کس کے ساتھ فلم مہرون آنا چاہیں گی آپ فاد مصطفیٰ دانش تیمور یا حمزہ آباسی اگر آپ کو کچھ فون انلوک ملتے ہیں تو ان میں سے کس کا فون آپ چیک کرنا چاہیں گی اوکے ہمائیو سعید فواد خان یا پھر حمزہ آباسی فواد خان کا کیا خاص وجہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا اب نئے آپشنز ہو ایکسپلور کر رہے ہیں بکر پیپل آر ویئی ویئی انکویزیٹیف انڈیا سے آنے کے بعد نمید ہے کہ وہ مووی پاکستان لیکن اب کیا فیوچر پلانس ہے یہ بتائیے کہ آپ کو بھی تین آپشنز ہیں بہت اچھے اچھی اور تیسری ہے کہ بس اہمی گلنہ بنیانے ٹھیک ہے تو آپ نے تین نام اس میں پلیس کرنے ہیں وہ ہیں امہیمہ ملک عائشہ خان اور ماورہ حسین عائشہ خان بہت اچھی بہت اچھی اچھی ماورہ ماورہ اور امہیمہ ملک بارے میں آپ کہہ رہی ہیں کہ اہمی گلنہ بنیانے ہاں چی کیونکہ وہ موبائل کے ایڈ زادہ کرتے ہیں تو باتوں سے تعلق ہے ان کا کہہ تو ٹھیک نہیں ہے بہا موبائل کے ایڈ زادہ کرتے ہیں تو باتوں سے تعلق ہے ان کا بہت ساری تعلیہیں صدرہ کے لیے امہیمہ ملک بہت 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 شکریہ اور جانے سے پہلے ڈی جے بھائی آئیں نا زرہ پھر موسیقی